پیٹرولی مسئولات کی قیمتوں میں زافر نے عوام کی جیخیں نکلوا دیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں پیٹرول کی قیمت میں 26 روپے دو پیسے کا بڑا اضافہ نئی قیمت 331 روپے 38 پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل کے قیمت میں 17 روپے 34 پیسے اضافہ نئی قیمت 339 روپے 18 پیسے ہو گئی پیٹرول کے فیلیٹر قیمت میں 23 روپے 54 پیسے جبکہ منافع میں دو روپے 48 روپے اضافہ کیا گیا پیٹرولین ڈیولپمنٹ لیوی بدستور 60 روپے فیلیٹر پر قرار رہے گی ان لینڈ فیٹ مارجن 1 روپے 60 پیسے مارکٹنگ مارجن 47 پیسہ ڈیلر مارجن میں 41 پیسے فیلیٹر اضافہ اور مہنگائی کے بوشتلے دبعے عوام کا سبر جواب دے گیا پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے پر عوام پھٹ پڑے کہاں اتنا مہنگا پیٹرول ہے جی نہ مشکل ہو گیا کھائیں گے کیا کمائیں گے کیا پاکہ خوف کر اور ہم پر ریم کر اب میں لڑ نہیں سکتا لیکن اتنا تو کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ریم کریں ہم کھان جو نہیں رہا ہے رو ٹی وی نچ ساڑھے کو کھولی کپڑا ہی اپنے کپڑے بیجھ گئے ملکب جاما گئے ہر چیز مہنگی ہے ہر کھانے پینے لیے چیز مہنگی انہوں نے کی ہوئی ہے کھانے پینے لیے چیزوں پر ہر چیز پر ان کو چاہیے کہ یہ سستہ کریں پیٹرول کی قیمت جس سے بھی زیادہ بڑھ جائے عوام کے لیے مجبوری ہے اور کیا ہو سکتا کچھ نہیں ہو سکتا عوام نے تو ڈلوانا ہے پیٹرولی محسنان کے قیمتوں میں اضافہ عوام کا سفر کرنا بھی دشوار ہو گیا ٹرانسپورٹرز نے قرائےوں میں بیس فیصد تک اضافہ کر دیا ریلوے کے قرائےوں میں بھی اضافے کا امکان نواز شریف واپس نہیں آ رہا پاکستان کی خوشحالی کا دور واپس آ رہا ہے مومان پاکستان سازشیوں گوڈ بائی سینئر نائب صدر نون لیگ مرین نواز سا کارکنوں سے خطاب کہا نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی نواز شریف کا دیا ترقی کا سفر جاری رہتا تو پاکستان آج بہرانوں کا شکار نہ ہوتا ترقی کا سفر جاری رہتا تو آج بجلی گیس اور پیٹرول مہنگے نہ کرنے پڑتے وعدہ ہے کہ خیبر پکتوں خواکی مہرومیوں کو دور کر کے ترقی کا تاریخی سفر شروع کریں گے اکیس اکتوبر اعلان ہے کہ عوام کی تکلیف کے دن ختم ہونے والے ہیں سابق وزیراعظم یا نواز شریف کی وطن واپسی مشاورت آخری مراحل میں داخل لیگل ٹیم لندن طلب نواز شریف کو وطن پہنچنے پر جیل جائے بغیر ہی زمانت ملنے کے امکانات گرفتاری سے بچنے کے لیے روٹ کے استعمال پر بھی مشاورت وطن واپسی کے لیے چارٹر تیاری کے بجائے نیجی ائرلائن سے براستہ رب و مرات جانا چاہیے سینئر لیگے قیادت کا مشورہ پنجاب حکومت سے بھی زمانت دی جانے کا امکان نواز شریف کے پورتہ پاکست اقبال کے لیے لیگی رہنماہ کو متحرک کرنے کا فیصلہ رہنماہ کو ٹاسک صوب دیا گیا الیکشن سے پہلے نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے الیکشن اپنا اپنا پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا چیلنج قبول کر لیا دونوں اتحادی جماعتوں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری نون لیگ کا سن میں انتخابی اتحاد بنا کر پیپی کے خلاف میدان سجانی کا چیلنج کچھ نہیں خواجہ سات رفی کا ٹوئیٹ کہا طاقت پر سیاسی اشرافیہ کو خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کون سی عوامی سیاست ہے سن میں نون لیگ جمعیت علماء اسلام ایم کے مردیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں یہی صورتحال رہی تو الیکشن اپنا اپنا تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے سی او سون اگر کوئی ووٹ کو ازدہ دو کے نظریے سے بھاگا تو ہمارا کیا قصور ہے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس ندیم افصل چند نے کہا ہمیں نہ سیفر رحمان والا نہ جاوید اقبال کا والا حتصاب منظور ہے نہ ہم جیوڈیشری میں جسٹس قیوم یا جسٹس افتخار چودری بننا چاہتے ہیں نہ ہی سیاست میں جالحق کی باقیات کسی جماعت کو اداروں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے سندھ آئیں ویلکم لیکن یہ تو بتائیں اقتدار میں رہتے ہوئے آپ نے سندھ کے کتنے دور رکھیے فیصل کریم کنڈی نے کہا نیب کو پولیٹیکل ہنجھنے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی کو پارٹی میں شامل کرنے یا نکالنے کے لیے نیب کا استعمال غلط ہے پرویز الہی اڈیالا جیل سے گرفتار ایک روز کا رہداری ریمان منظور جوڈیشل کامپلیکس میں ڈیوٹی جج نے کیس کی سماعت کی عدالت نے فیصل میں کہا پرویز الہی کو کل تک متعلقہ عدالت میں پیش کیا جائے عدالت کا پرویز الہی کا طبی معاینہ کرانے کا بھی حکم انٹی کرپشن سیل پرویز الہی کو جوڈیشل کامپلیکس سے لے کر لاہور کے لیے روانہ پرویز الہی کو آج شام تک انٹی کرپشن ہیڈ کوارٹر لاہور منتقل کر دیا جائے گا صدر پی ٹی آئی کے خلاف انٹی کرپشن میں چار وقت مادرچ ہیں پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری آئی جی پولیس سے خلاف توہین عدالت درخواست ناقابل سمات کران اسلامباد ہائی کوٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا امن و امان اور سرحدی صورتحال کے باوجود الہیشن التوا کا امکان دکھائی نہیں دی رہا یقین ہے کہ بیاف وقت سرحدی خطرات پر بھی قابو پالیں گے اور انتخابی عمل بھی بلا رکاوٹ مکمل کروالیں گے نگران وزیراعظم انوار رہلا کاکڑ کا امریکی نشریاتی دارے کو انٹرویو کہا پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق ایسی کوئی خلاف پرزیاں نہیں ہیں جو مانگوزہ کشمیر میں بھارتی پالیسی کے نتیجے میں کی جا رہی ہیں پاکستان میں کسی کا نام لینے پر بھی کوئی پابندی نہیں پاکستان کے افغانستان کے ساتھ بڑی ریگلر تجارت ہو رہی ہے افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ کے حوالے سے چند معاملات تھے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواہ سے زمانت پر سمات کے لیے بینچ تشکیل اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق پیر کو سمات کریں گے ریجسٹرار نے کازز جاری کر دی اوفیشل سیکرٹ ایٹ کی خصوصی عدالت نے چیرمن تحریک انصاف کی درخواہ سے زمانت مسترد کی تھی ملک و معاشی اور دیگر چیلنجز کا سامنا جب سب اکٹھے ہوں گے تو یہ بہران نہیں رہے گا چیف جسس سمرتہ بندیال کا سپریم کورٹ افسران اور سٹاف سیل بدائے خطاب کہا میری حالت اب ڈوپتے سورج جیسی ہے آپ لوگوں کا ابھی وقت پڑا ہے آپ سب اپنی بھرپور لگن سے کام کریں آپ کے ساتھ بطور سپریم کورٹ جج نو سال بڑے اچھے گزرے چیف جسس سمرتہ بندیال دورانے خطاب عبیدہ ہو گئے چیف جسس سمرتہ بندیال آج حودے سے سبق دوش ہو جائیں گے نامزر چیف جسس قاضی فائزی سا کل اپنے حودے کا حلف اٹھائیں گے نیب ترامیم کیس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ نیب کا اہم اجلاس پیر کو طلب چیرمن نیب اجلاس کی صدارت کریں گے نیب نے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اکبر تارر کو قائم مقام پروسیکیوٹر جنرل تائنات کر دیا پروسیکیوٹر جنرل نیب اصغر حیدر کے مصافی ہونے کے بعد یہ اہدہ خالی ہوا تھا نونلی کے صدر شہباز شریف کا فوری وطن واپسی کا فیصلہ 18 ستمبر کو پاکستان پہنچیں گے 19 ستمبر کو پارٹی اجلاس طلب کر لیا نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا مرے نواز بھی اگلے ہفتے لندن نوانگی کے لیے تیار نواز شریف کی وطن واپسی کے پلان کو فائنل کیا جائے گا مختلف تجاویز پارٹے قائے نواز شریف کے سامنے رکھی جائیں گی ملک پر میں بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری راولپنڈی لاہور ملتان میں بجلی چور قانون کی گرفت میں بھاری جرمانے آئید میپ کو ریجن میں ایک ہفتہ مہم کے دران 3792 بجلی چور پکڑے گئے مجموعی طور پر 17 کروڑ 20 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ آئید 1887 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج 63 بجلی چور گرفتار آئیس کو راولپنڈی ریجن میں بھی بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں جاری بجلی چوروں کو بھاری جرمانے آئید بجلی چوری میں ملوث لیسکو ہلکاروں کے خلاف بھی کاروائیاں جی او آر سب ڈویجن کے میڈر ہیڈر موتر بجلی چوروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے چیرمن نیپرا وسیم مختار کی گفتگو نیپرا نے کبھی بند کمرے میں فیصلہ نہیں کیا حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ کچھ دلخ فیصلے لینا ہوں گے بجلی چوری میں ملوث لیسکو ہلکاروں کے خلاف بھی کاروائیاں کی جائیں گی بجلی کی قیمتوں کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے بجلی چوری کو روک نہ ہوگا اوور بلنگ کی روک تھام کے لیے کمیٹی بنا دی قیمتیں کم کرنے کے لیے سٹاف کے خلاف کاروائی اور پرائیوٹ سیکٹر کو لانا ضروری ہے جماعت اسلامی کا بجلی اور پیٹرولی مصنوعات یہ قیمتوں میں اضافی کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان چاروں صبحوں میں گورنر ہاؤزز کے باہر عوامی دھرنے دینے کا فیصلہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں حکومت نے آئی ایم ایف کے کہنے پر پیٹرولی مصنوعات میں اضافے کر کے عوام کا جینہ مزید مشکل بنا دیا عوام سے اپیل کرتا ہوں اس صورتحال میں خاموش رہنا موت ہے پیٹرولی مصنوعات یہ قیمتوں میں اضافہ تاجروں کا روزگار بچاؤ تحریک کا اعلان آل پاکستان ریسٹرونٹ ایکشن کمیٹی کا شدید رد عمل سامنے آ گیا صدر چودری فاروق کہتے ہیں اب صرف احتجاج نہیں احتجاجی تحریک سے مہنگائی کنٹرول کرنی پڑے گی پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں اضافے کے بعد کاروبار کرنا ناممکن ہو گیا ہے بی آرٹی کے قرائوں میں اضافہ نہیں کر سکتے نگران خیبر پکتوں خواہ حکومت نے محکم خزانہ کی تجاویز مصدرت کر دی نگران وزیر اطلاعات بیریسٹر فیروز جمال شاہ کہتے ہیں صوبے کے عوام مالی مشکلات کا شکار ہیں ایسے بھی نہ قرائے بڑھائیں گے نہ ٹیکس لگائیں گے عوام کو ریلیف دیں گے ایسی تجاویز نہیں مانتے ایمکیم وفت کی نگران وزیر اعلی سندھ سے ملاقات وفت کا نگران وزیر خزانہ سندھ کو ایسے اقدام کو روکیں جسے نگران حکومت پر بیپس پارٹی کا اثر و رسوخ ثابت ہو حکومت سرکاری محکموں سے کرپٹ سسٹم کے خاتمے اور عوام کو ریلیف دینے کے لئے اقدامات کرے خیرپور میں کمسن ملازمہ فاطمہ کی پوش مارٹم ریپورٹ تیار ریپورٹ میں موت تشدد سے ہونے کی تزدیق فاطمہ کی موت سر اور سینے میں چوٹ لگنے سے ہوئی ریپورٹ میں فاطمہ سے جنسی زیادتی ہونے کی بھی تزدیق ایسے ایسے پی خیرپور کے مطابق تحال ہمیں میڈیکل ریپورٹ محصول نہیں ہوئی میڈیکل بورٹ کی ریپورٹ آج شام یا کل تک جاری کر دی جائے گی کراچی پرنسپل کے خواتین سے زادتی کا کیس ملزم یوریشن ریمان پر جیل روانہ ملزم سے افتدائی تفتیش مکمل کر لی تفتیشی افسر کی مزید جسمانی ریمان کی صدا مسترد آئندہ سماعت پر چالان طلب سماعت بی ستمبر تک ملتوی آمنین کے خلاف ورزی پاکستان میں سابق امریکی صفیر ریچرڈ آلسن کو تین سا قید اور جرمانی کی سزا سنا دی گئی ریچرڈ آلسن نے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے حودے کا غلط استعمال کرنے کا اطراف کیا امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ کے مطابق اسلامباد میں قیام کے دران امریکی صفیر کے کہیں خواتین سے ناجائز سالوکات رہے ریچرڈ آلسن نے صحافی مونہ حبیب کے کولمبیا یونیورسٹی میں داخلے کے لیے پاکستانی بزنسمن سے پچیس ہزار ڈالر کے ادائیگی کرائی ایک پرائیوٹ بزنس کمپنی سے اسلامباد سے لندن کے ہوائی سفر کے ٹکٹ بھی لی دوبائی میں قیام کے دوران ہیرو کا سیٹ بطور تحفہ لینے کا بھی الزام امریکی صفیر نے قطر کی حکومت کے لیے امریکہ میں لابنگ کی جو سرکاری ہلکار نہیں کر سکتا